سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسول کریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے کیارے اللہ سے محبت کیجئے پارٹ نمبر ایک سو اٹھرہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبربر گزر ہوا ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے ایک کو چغل خوری کے جرموں میں دوسرے کو پیشاب کی احتیاط نہ کرنے میں ایک چغل خور تھا ایک ادھر کے بعد ادھر لوگوں کو بتائے کرتا تھا اور دوسرا پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا کہ بدن کو اس سے بچاتا نہ تھا ہمارے کتنے محضر یہ تبرانی میں اور دوسری کئی کتابوں کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں اور فضائل عمال میں بھی صفحہ نمبر 374 پر دیکھ لیا جائے ایک چغل خورے کے جرم میں دوسرے کو پیشاب کی احتیاط نہ کرنے میں کہ بدن کو اس سے بچاتا نہ تھا ہمارے کتنے محضر لوگ ہیں جو استنجے کو عیب سمجھتے ہیں اس کا مزاق اڑاتے ہیں علماء نے پیشاب سے نہ بچنا گناہ کبیرہ بتایا ہے ابن حجر مکی نے لکھا ہے کہ صحیح روایت میں آیا ہے کہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے اکثر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے عن ابی حریر رضی اللہ تعالیٰ عنو اور حدیث نمبر 8331 وہاں دیکھ لیا جائے ایک حدیث میں آیا ہے قبر میں سب سے پہلے مطالبہ پیشاب کا ہوتا ہے بالجملہ عذاب قبر نہائے سخت چیزیں اور جیسا کہ اس کے ہونے میں بعض گناہوں کو خاص دخل ہے کہ پیشاب کے بے احتیاطی کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے اسی طرح اس سے بچلی میں بھی بعض عبادات کو بھی خصوصی شرافت حاصل ہے چنانچہ کئی حدیثوں میں وارد ہیں کہ سورہ تبارک اللہ دی سورہ ملک تبارک اللہ دی بیدی الملک انتیسوے پارے میں اس کا ہر رات کوئی پڑھنے کے احتمام کریں تو عذاب قبر سے نجات کا سبب ہے اور عذاب جہنم سے بھی حفاظت کا سبب ہے اور اللہ کے ذکر کے بارے میں تو کئی حدیث میں بیانی کر چکا اور یہ سورہ ملک کی فضائل میں میری کتاب یہ جو نئی چھبیس سور کے آئی ہیں اس میں تفصیل سے لپ چکا ہوں نہ جانے کئی حوالے میں نے دے دیئے ہیں وہاں وہاں دیکھ لیا جائے دو کام کرنے ہیں تین کام ایک تو اللہ کے ذکر بہت کیجئے نمبر ایک نمبر دو پیشاب سے بہت احتیاط کیجئے اور نمبر تین سورہ ملک روزان رات کو پڑھتے رہیے اس سے انشاءاللہ عذاب قبر سے حفاظت ہو جائے گی اب پڑھئے میرے ساتھ اللہم اجرنی من عذاب القبر اے میرے پیارے اللہ قبر کے عذاب سے میری پوری پوری حفاظت فرما آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين